آج دو تین بہت عام قبلیں ہیں جن پروگرام میں جن کے اوپر فوکس کریں گے سب سے بنیادی اور بڑا نکتہ تو یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کوئی ایسا بیک چینل کانٹیکٹ کوئی رابطہ کوئی پیغام رسانی کا کوئی سلسلہ موجود ہے یا نہیں ہے ابھی تک اس کے کوئی واضح جواب ہمارے پاس نہیں ہے لیکن بعض جو لیڈرز ہیں ان کے بیانات سے یہ تاثر ضرور ملتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا کانٹیکٹ موجود ہے یا ایسا پیغام کہیں دونوں طرف ایک دوسرے کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی منظر نامے کے اوپر یہ ایک بڑی ڈیولمنٹ ہو سکتی ہے شاید اسی کے سبب پاکستان مسلمی نواز کی جو حکومت ہے اس کے اندر ہمیں تھوڑی سی پریشانی بھی نظر آتی ہے آج عمران خان نے میڈیا کے ساتھ جو انٹریکشن کیا جیل کے اندر اس کے اندر بھی اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور کہا کہ اچک زیر کی باتی چل دی ہے کس سے چل دی ہے اور کہاں چل دی ہے اس کو انہوں نے زیادہ اوزاہد نہیں کی عمران کے جو تین چار اہم بیان ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج انہوں نے کہا کہا کہ بات ان کے ساتھ ہوگی جو باغ تیار ہیں جو ان کو لے کر رہے ہیں عمران راست فوج کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو یہ نو مئی کا شور مچاتے ہیں نو مئی ختم ہوا تو ان کی حکومت اور سیاست دونوں ختم ہو جائے گی اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ جیسے ہی قاضی فائد عیسیٰ کی مدد ختم ہوگی تو یہ اس کے بعد حکومت برکار نہیں رہ سکتی تو قاضی فائد عیسیٰ کی مدد اکتوبر کے اینڈ میں ختم ہو جانی ہے تو عام طور پر پی ٹی آئی والوں کی یہ خوش فہمی ہے کہ جیسے قاضی فائد عیسیٰ جائیں گے تو شاید بعض مقدمات جو ان کے پینڈنگ کیسیز ہیں جیسے اسلامباد کے حلقوں کا یا لاہور کے حلقوں کا کیس ہے تو اس کے اندر ان کو فیوریبل ڈسیئن مل سکتا ہے باتی چل رہی ہے مزاکرات کی محمود خان باتی چل رہی ہے مزاکرات کے حوالے سے محمود خان اچک ذہی یہ بات کر رہے ہیں اس کو انہوں نے وضاحت نہیں آگے کی ان سے بات کرنا الیکشن میں ان کے ڈاکی کو تسلیم کرنا وہ کہتے ہیں اگر نون لیگ والوں سے یا پیپس پارٹی سے بات کی تو یہ جو الیکشن یا منڈیٹ ان کا چرایا گیا اس کے مقابلہ ہو جائے گا پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو لانے کے لیے عدلیہ پر حملہ کیا جا رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے آج تین چار بیان ہیں مختلف ایک تو لاو منیسٹر نے کہا کہ وہ ایکسٹینشن حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے اور لیکن اس کو فردہ اس کی ایکسٹینشن جو ہے رانہ سناولہ نے دیئے انہوں نے کہا کہ ان سے بات کی گئی تھی ایکسٹینشن کی تو انہوں نے ایکسٹینشن کو پسان نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تمام ججز ان کی مدت ملازمت میں توسیح ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے اب تمام ججز کی مدت ملازمت سکسٹی فائی ویئر سے سکسٹی ایٹی ایرز کرنے کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے جو موجودہ حکومت کے پاس ہے نہیں اگر چیف جسٹس کی بھی ریٹائرمنٹ ایج کو ایکسٹینڈ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی کانسٹیٹویشنل امینڈمنٹ درکار ہے وہ اگر موجودہ حکومت کے پاس نہیں ہے تو کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ حکومت کوئی راستہ نکالے اور فورٹی ون ایسے میمبرز جو پاکستان تحریکہ انصاف سے جن کا تعلق ہے اور جن کی ابھی پارٹی فیلیشن الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی نہیں کی اس کو ہولڈ بیک کر رہا ہے ان کی مدد سے کوئی ترمیم کرنے کی کوشش کرے بہت ہی کانٹروورشل ہوگا کیاوس میں اضافہ ہو سکتا ہے افرا تفریح میں اضافہ ہو سکتا ہے عدلیہ کے اوپر حملوں میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن چاہید یہ فروٹ فول نہ ہو سیاسی اتبار سے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ دو تھائی ان کے پاس ہے نہیں ہے کچھ جو بیانات ہیں مذاکرات کے حوالے سے ان کو ہم نے ایک اٹھا کیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے ایک پیکج کی شکل میں پہلے دیکھ لیجئے پھر گھتگو آگے چلاتے ہیں پہلے سی ہم نے کہا تھا ڈائلاغ ہونے چاہیے ڈائلاغ کس کے ساتھ ہونے چاہیے وہ بھی ہم نے بڑا کلیر کیا ہے ماحول ابھی سازگار ہیں نہیں مذاکرات یہ ہمارے اوپر آئے دن کے حصل ہیں میرا یہ موقف ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارا پسا ہوا منڈٹ ہے اس کے بارے میں تو بات کریں میرا لیڈر انڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کو رکھا ہوا ہے عزیراعظم عمران حان صاحب کو اس کو نکالنے کی بات کرنے اس کے بعد باقی چیزیں اڈیالا کے اسی کے پاس جائیں اس سے معذرت کریں اور اس کو ریکویسٹ کریں کہ آئیں ہم سے نہیں چلتا اب آپ چلیں خواجہ عاصف ابھی قومی ساملی میں ابھی چند ہی لمحے پہلے اسی ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہا وہ بھی دیکھ لیجئے اسی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کرنا نہیں چاہتی وہ مذاکرات اسٹیپلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ نہ شجا رہا نہ باجوا رہا نہ فیض رہا یہ ایک نیا نظام ہے ہر بار نام لیتے ہیں کہ ہمارا اتحاد ہے اس کے ہیڈ جو ہیں وہ محمود خان اچھکزئی صاحب ہیں تو وہ مذاکرات کریں گے پہلے یہ اپنے گھر میں یہ فیصلہ کر لیں کہ مذاکرات کرنے کس سے ہیں جن سے کرنے ہیں وہ کرتے ہیں ان سے تو کر لیں بلکل کر لیں ان سے بھی کر لیں اس وقت لیکن میں ایک بات بڑی کلیریٹی کے ساتھ جناب سپیکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک نام میہ کا حساب نہیں ہوگا کسی قسم کے مذاکرات کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے لیکن ایک ایشو پروگرام کے ابتدا میں میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کراچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب ہیں ان کو سندھ پولیس جو ہے وہ پکڑ کے لے گئی اور گھر والوں کو پتا ہی نہیں کہا ہے کافی گھنٹوں کے بعد ان کی آلیا روتی پیرتی کسی تھانے پہنچی پتا چلا ان کی گاڑی دیکھ لی انہوں نے وہاں پوچھا پتا چلا وہ سیچوں کے کمرے میں بیٹھے ہیں پھر وہ ان کو کسی اور تھانے میں لے گئے وہ پروفیسر صاحب کو تین چار تھانوں میں گھمانے پھر آنے کے بعد جب موقع ملا انہوں نے میڈیا سے بات کی تو ایک ایشو جس کی طرف انہوں نے پروٹیس بھی کیا اور اشارہ بھی کیا اس کو دیکھ کے تو شرم آتی ہے کہ پاکستانی ریاست کو کس طریقے سے چلانے کی کوشش کی جا رہی کچھ لوگوں کی اکانٹیبلیٹی ہونی چاہیے جو اس کام کے پیچھے ہوں جس سے ستاریک جہنگیری ان کی ڈگری کا ایک ایشو سامنے آیا کچھ 40 سال پر آنا کیس ہے لیکن اس موقع پر آیا جب چھے جج خط لکھ چکے ہیں اور اس کی تصدیق کا ایک طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار کے لیے جب پراچی یونیورسٹی گیا اور پراچی یونیورسٹی کے سنڈی کےٹ نے اس میٹنگ کو کال کیا کہ اس کو ٹیک اپ کرنا ہے تو ان پروفیسر صاحب نے کہا کہ جو ڈیو پروسس ہے اس کو فالو کیے بغیر آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں اس کی پاداش میں ان کو تھانوں کے چکر لگوائے گئے اب پتہ نہیں اس کی ڈیگری کا کیا بنا ہے کیونکہ وہ ہائی کورٹ کے سامنے کیس لگا ہویا کیس لگے گا تو معاملہ سامنے آئے گا لیکن مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اگر چیف جسٹیس او پاکستان قاضی فائز دیسا اس کے اوپر بقاعدہ سوہ موٹو لیتے ججیز کی اگر وہ تحفظ نہیں کر سکتے تو میں آکے تو ججیز کا تحفظ نہیں کروں گا میں تو جنرلیسٹ ہوں میں تو کیس ریپورٹ کرنے والا ہوں تو چیف جسٹیس او پاکستان کا اس کے اوپر ایکشن نہ لینا ہے مجھے کافی ویسے اس کے اوپر افسوس ہوا نوٹس لیتے طلب کرتے ان تمام کریکٹرز کو ان ساروں کو صبح و عدالت حاضر کرتے اور ان ساروں سے جواب تلبی کرتے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا اگر آپ ایک پروفیسر کے ساتھ یہ کچھ کر سکتے ہیں اور ایک جج کے ساتھ یہ کچھ کر سکتے ہیں تو پھر پاکستان میں کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کچھ لوگوں کی اکانٹیبیلٹی قاضی صاحب کو اگر پچیس اکتوبر یا جو بھی ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے جانے سے پہلے کر جائیں تو ایک اچھی مثال ایک اچھی روایت چھوڑ کر جائیں گے اگر آنکھیں بند کریں گے تو کل کسی اور کے ساتھ ہو جائے گا پہلے شوقت عزیز صدیقی کے ساتھ ہوا خود قاضی فائزی صاحب نے اس چیز کو بختا ان کی حلیہ کے جس طریقے سے تھانے کچہری کے چکل لگوائے گے تو اب باقی تارک جھنگیری کو بھی چار چھے عدالتوں میں آپ چکل لگوائے لیں گے اور کیا ہوگا لیکن نظام تباہ ہو جائے گا اور کسی کا بھلا ہو یا نہ ہو اس نظام کے اندر جو کچھ چھوڑی چیز تھوڑی بہت کوئی ٹرس کا ایک ایلیمنٹ رہ گیا ایک ون پرسنٹ یا ٹو پرسنٹ ہم وہ بھی تباہ کر لیں گے آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکہ ہیں سینٹر پلوشا خان ہے پاکستان پیپس پارٹی سے زین قریشی پاکستان تحریکی انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں اور ڈاکٹر تارک فضل چودری بھوپ کے پیملین سے ہمیں شوٹلی جوائن کر لیں گے سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں زین کس کی کس سے باتچیت چل رہی ہے تھوڑی اس کی اوپر روشنی ڈال دیں ہم تو ابھی تک کنفیوز ہی ہیں نہیں ہو رہی ہے ڈیسپشن ہے آس ہے امید ہے کیا تیز ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب بہت شکریہ شو میں دعوت دینے کا آپ کے علم میں ہے ملک صاحب ہم نے جو تحریکی تحفظ آئین پاکستان کا ایک پلیٹ فرم بنایا تھا اس میں ہم نے محمود خان اچکزائی صاحب کو اپنا سربراہ چنا اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کو یہ منڈٹ دیا ہے کہ وہ گفتگو کا آغاز کریں اب ہمارے علم میں یہ آیا تھا کہ رانہ سناؤلہ صاحب نے اچکزائی صاحب کو اپروچ کیا تھا اور ان کی کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو پی ٹی آئی کا تو پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم ایک آئینی جماعت ہیں ہم ایک قانونی جماعت ہم ایک جمہوری جماعت ہیں اور ہم جمہوری قوتوں سے بات کرنا چاہتے ہیں اور بات کریں گے تو اس کی اوپر کوئی کباہت ہے اب دیکھیں ایشو کہاں پہ آ رہا ہے سر ایشو یہ آ رہا ہے کہ حکومت کو خود بھی بات کہیں پہ کسی کی ہوئی ہے مثال کے طور پر کیا اچکزائی کا کسی سے رابطہ ہوا ہے اچکزائی صاحب کا رانہ سناؤلالہ صاحب سے رابطہ ہوا ہے ان کا آپس میں رابطہ ہوا ہے میں سر جو پوائنٹ میں کرنا چاہ رہو اور وہ کیا بات ہوئی اپس پہلے اچکزائی صاحب کی بات کرے ہیں ان کی کیا آپس میں رابطہ کیا ہے انہوں نے رانا سنالا صاحب نے اچھکزی صاحب سے رابطہ کیا ہے وہ انشاءاللہ اب ہماری قیادت جب ان سے بیٹھیں گی تو اس کی موڈیلٹی سامنے آئیں گی میرے پاس ڈیٹیلز نہیں ہیں اس میٹنگ کی لیکن میرے بھی سننے میں ہی آیا تھا کہ رانا سنالا صاحب نے اپروچ کیا تھا اچھکزی صاحب کو جس پہ پھر ہمارے چیئرمن بیرسٹر گوھر صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے ہر قسم کا اختیار جو ہے اچھکزی صاحب کو دیا ہے اور اگر وہ طریقے تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کوئی گفتگو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ با اختیار ہیں میں جو ملک صاحب بات کرنا چاہ رہا ہوں میں پہلے پلوشاہ سے اس پہ بات کروں میں دبارہ آپ کی طرف آتا ہوں پھر خواجہ عاصف پہ بھی بات کریے گا پلوشاہ یہ ایک انٹرسٹنگ ہے کہ کنفرمیشن ہمیں اٹلیسٹ زین نے یہ کیا ہے کہ چکزی صاحب کا رانہ سنواللہ کی آپس میں بات کریے گا خواجہ عاصف صاحب کا اشارہ فوج کی طرف تھا اور عمران خان نے بھی فوج کی بات کی یہ دیکھئے پہلے تو وہ تین شخصیات کا آپ نے دکھایا وہ تینوں ایک دوسرے سے مختلف بات کر رہے تھے وہ ایک قولم آتا تھا تین عورتیں تین کہانیوں تین مرد تین کہانیوں تھی تینوں مختلف تھی وہ حد صاحب نے کچھ اور کہا وہ دوسرے عمر عیوب صاحب نے کہا ہمارا لیڈر جیل میں جب تک وہ باہر نہیں آئے گا تب تک کیا بات ہو سکتی کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں اور جو اپنے علی محمد صاحب نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ ارڈیالہ جائیں کہیں کہ ہم سے نظام نہیں چل رہا اور ان کو ایک ویسٹ کیجئے یہ دیکھیں یہ خوابوں کی دنیا کی باتیں ہیں اس وقت جو حالات ہیں وہ ان باتوں میں سے کسی کی طرف اشارہ کرتے نظر نہیں آ رہے لیکن یہ اور خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے ہم ان لوگوں سے بات نہیں کریں گے لیکن ابھی زین صاحب جو کہہ رہے ہیں ہم اس کو جو ہے وہ نیگیٹ نہیں کر سکتے کہ رانہ سناؤلہ صاحب اور اچکزئی صاحب کی بات ہے اب رانہ سناؤلہ صاحب کس کو ریپریزنٹ کریں رانہ سناؤلہ صاحب تو ایک سیاسی حکومت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب کسی مقتدر حلقے کو تو ریپریزنٹ نہیں ہی کرتے نہازہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتچیت اگر کوئی ہے تو وہ سیاسی حکومت سے ہو رہی ہے ابھی دیکھیں نا بڑی کنچوزنگ سگنلز ہیں اور ایک بس بات کر کے خان صاحب نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے ایک فیلر اور اس پر لیکن دیکھیں بہرال بات یہ ہے کہ مذاکرات جب ہوتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے اتنی تحشیر کے ساتھ نہیں ہوتے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جچکزئی کے رانہ صلی اللہ سے مذاکرات کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے کہ مذاکرات کیسے کرنے ہیں فور نہیں لیکن رانہ صلی اللہ صاحب کس سے مذاکرات کرا ہے کس کو فورس کر سکتے ہیں مذاکرات کریں اپنی جماعت کو اپنی جماعت تک اس سے آگے تو بات نہیں ہے لیکن یہ تھوڑا سا ایک development اس سنس میں ہے کہ دونوں جماعتیں اس کے اوپر اتفاق کر آئے تو انہوں نے کر لیا کہ آپ اس میں بات چیت کر لیا اچھک زیر کو آتھرائز کیا ہے پی ٹی آئی نے اور رانہ صلی اللہ جب تک اس پر کوئی اپنا ہمیں نہ بتائیں کہ ان کو کس نے آتھرائز کیا ہے وہ کس حد تک بات کر سکتے ہیں تو اس پر کیا کہا جا سکتا ہے نوازلیف ان کے پارٹی کے ہیڈ ہے ان کی آتھرائزیشن کے بغیر بات چیتے ہیں بہرار لیکن یہ دیکھی نا کہ مذاکرات جب تک کسی فیستہ کن مرحلے پر نہیں پہنچتے ہیں ان کو اس طرح تشیر نہیں کی ہوتی ایسے مامل ہو جانا یہ پوزٹیو ڈیولمنٹ ہے نہیں لیکن اس کی تشیر نہیں ہوتی نا یہ خود کر رہے نا ہاں مطلب یہ کہ بات پھیلتی نہیں ہے جب تک مذاکرات کسی فیستہ کن موڑ پر نہ پہنچیں ان کے اس طرح پھیل جانا وہ کانٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے لیکن دوسری بات خیر یہ بھی ہے کہ ہوت کر رہے ہیں مذاکرات تو کریں کسی سیاسی جماعت کو کیا ڈر ہے ہمیں کیا ڈر ہے پاکستان تھی بلس فارڈی کو کیا ہم اپنے زورے بادوبے ہیں یہ میں حیرت ہے مجھے کہ کیوں ایسے بیانات آ رہے ہیں کسی سیاسی جماعت کو اس پر پینک کرنے کی ضرورت نہیں اپنے زورے بازو پر اعتماد ہونا چاہیے اپنی عوامی مقبولیت پر ہمیں بھروسہ ہے عوامی مقبولیت باقی ہوگی تو بھروسہ ہوگا نا یہ تو میں نہیں کہہ سکتی لیکن اس طریقے سے جو ہے کر رہے ہیں تو کریں